موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہیں آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پروگرام میں ناظرین حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی کے تعلق سے کچھ تفصیلات ہم نے ابھی تک بتائیں لیکن ان کی زندگی کا سب سے دشوار مرحلہ وہ تھا جب عمر ان کی ڈھل رہی تھی اور بغداد میں ایک نیا فتنہ بڑی تیزی سختی کے ساتھ جنم لے رہا تھا بنو عمیہ کے زمانے میں مسلمانوں میں عقیدے کی خرابیاں برائے نام تھیں لیکن جب سے حکومت بنو عباسیہ کے ہاتھ آئی یہاں پر خاص طور سے عقیدے کی خرابیوں کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا جہمیہ کر رامیہ متضلہ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے فرقے ایک دوسرے کی تردید کے لیے اور جو آدمی بھی دوا کے لیے کھڑا ہو وہ شفا کے ساتھ زہر بھی فراہم کرے عقیدے میں اس قدر بری خرابیاں اور بدعتقادیاں پیدا ہو گئیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی آدمی کا مسلمان ہونا دشوار ہو گیا اس میں سب سے بڑا کام مامون اور رشید نے کیا مامون جو خلیفہ حرون اور رشید کا بیٹا تھا اس نے یونان سے منطق اور فلسفہ کی کتابیں منگوائیں بغداد میں بہت بڑی لائبریری تیار کی دار تحقیق و ترجمہ قائم کیا اور تمام دنیا سے بڑے بڑے فلسفر زباندان چاہے وہ یہودی ہوں نصرانی ہوں مجوسی ہوں ہندو ہوں یا کسی بھی دین و مذہب کے ماننے والے اور جاننے والے ہوں اس نے بلائے اور ان کتابوں کے ترجمہ عربی میں کروائے جب یہ کتابیں نکل کر باہر آئیں تو یہ عجیب مسیبتیں پریشانیاں لے کر آئیں ایک گروہ حصہ پیدا ہو گیا اسلامی عقائد پر ظاہر طور پر سامنے سے عملہ کر رہا تھا بظاہر مسلمان بھی تھا اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا انکار حدیث کی وہ وہ ہوائیں چلیں کہ خاص طور سے پڑھے لکھے لوگ گمراہی سے زیادہ دوچار ہوئے بشر مریسی انہی لوگوں میں سے ایک آدمی تھا جو اس فتنے کا شکار ہوا اور جس نے بدعقیدگی کی ابتدا مسلمانوں میں اس زمانے میں بڑے پیمانے پر کی جب اس کی بدعقیدیوں کی اطلاع حارم رشید کو ہوئی تو اس نے قسم کھائی تھی کہ جس دن یہ پکڑا گیا اقتلہ شر قتلہ بڑی دردناک موت دوں گا میں اس کو لیکن وہ زندہ رہا اور خود حارم رشید دنیا سے چلے گئے حارم رشید کے بعد حکومت کا زیادہ تر رجحان فارسی اناثر کی طرف ہو گیا اسی لیے امین اور معمون کے جھگڑے میں امین کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا گیا اور پوری حکومت معمون کے ہاتھ آگئی اس زمانے میں بغداد میں فوجی ساری طاقت اور دوسری جگہوں پر بھی اور ان میں زیادہ تر انصر فارسی تھا اس کے ذمہ دار اس کے قائدین فوج کے ٹرینر اور ان پر اخراجات کرنے والے ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے کہیں بھیجنے والے یہ سارے کے سارے عربوں کو ایک طرف کر دیا گیا اور یہ ساری چیزوں پر فارسی النسل لوگوں نے قبضہ کر لیا چونکہ مامون کی والدہ فارسی النسل تھی اس طرف ان فارسیوں نے گویا کہ عربی النسل خلافت کا خاتمہ کر دیا اور فارسی النسل خلافت کی بنیاد رکھ دی بڑے پیمانے پر فارسی فلسفہ شعر و عدب اور دوسری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ عربی میں منتقل کی گئیں اب تفصیل تو اس کی بہت طویل ہے لیکن ہم اس تمام کو چھوڑ کر آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہے کہ بشر مریسی کے ماننے والوں نے ایک عقیدہ ایجاد کیا کہ قرآن مخلوق ہے اب آپ دیکھیں کہ قرآن مخلوق ہے مخلوق نہیں ہے اس سے عام لوگوں کو کوئی لینا دینا نہیں تھا یہ کلامی بحث تھی علماء کے درمیان اگر یہ چلتی رہتی تو بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن اس عقیدہ کے ماننے والے اور ایجاد کرنے والے اس کو پھیلانے والے موتزلہ تھے اور موتزلہ میں یہ آدمی بشر مریسی یہ بڑا موتزلی تھا جس نے گھوم گھوم کے ممالک اسلامی میں اس مسئلے پر لوگوں سے مناظرے کیے اور ان کو اس سلسلے میں پریشان کیا چونکہ یہ تو پڑھ کر اور ان مسائل میں بحث و مناظرہ کر کے کافی تجربہ کار ہو چکا تھا اور علماء اسلام کو فقہ محدثین کو ان مسائل کی ابھی بھنک بھی نہیں لگی تھی تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر کے یہ ثابت کرنے لگا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے یہ ہی عقیدہ صحیح اور درست ہے مامون اس میں کوئی شک نہیں علم کا قدردہ تھا علماء نواز ان کی حیثیت سے زیادہ نوازتہ تھا لیکن برغام کا جو ایک بہت بڑا خاندان تھا یحیاء برمکی اور بہت سارے جو وزیر آزم کے عہدے پر تھے ان کی زیر تربیت رہا تھا اور یہ بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن یہ اصلاً فارسی تھے فارسی تہذیب فارسی بادشاہات فارسی سب طرح کا رہن سہن یہ وہ سب کچھ افکار و خیالات ان تمام کو مسلمانوں میں غیر شعوری طور پر داخل کرنے کا بڑا ذریعہ بنا تھا خارون رشید کے زمانے میں اگرچہ ان کو کچھ سزائیں بھی دی گئیں اور ان کا زور توڑا گیا شاعر نے کہا انہا برامکت اللذین رمو لذیک بداہیہ سفر الوجوہ الیہم خلاع المظلت بادیہ بہت بڑا لمبا قصیدہ تو یہ برامکا کے ٹچ میں آنے کی وجہ سے اس کے افکار اور خیالات متاثر ہوئے اسلام کی سادگی کو بھول کر کلامی بحثیں اور منطقی افکار اور طریقے اس کو پسند آنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورا عقل پرست اور آزاد خیال ہو گیا جو لوگ ابھی تک بدعقیدگی کا شکار ہوئے تھے حارون رشید کے زمانے میں حارون کی وجہ سے دب کے بیٹھے ہوئے تھے اور جرت نہیں ہوتی تھی برملا اپنی باتیں کہنے کی حارون کے انتقال کے بعد اور معمون کے آنے کے بعد یہ لوگ سب اپنے اپنے بلوں اپنی بولیاں بولنے لگے معمون نے ان کی سرپرستی کی معتضلہ کے اثر رسوخ کو اس قدر بڑھا بلا کہ بزور شمشیر عقیدہ خلق قرآن کا اقرار کرانا ایک طرح سے حکومت نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا اس کے مقابلے کے لیے محدثین کی ایک جماعت نکل کر آئی لیکن حکومت کی پشت پناہی کی وجہ سے ان لوگوں کو قید و بند عذیتوں تکلیفوں پریشانیوں کوڑوں جلادوں سے ڈرا کر دھمکا کر بھاری بھاری بیڑیاں ان کے پیروں میں اور ان کے گلوں میں ڈال کر جیلوں میں انہیں ٹھوس دیا گیا لوگ ان عذیتوں کی تاب نہیں لاسکے اور بڑے بڑے اساتین علم فضل نے کچھ نے بتاویل اور کچھ نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے عظیمت کا راستہ چھوڑ کر رخصت کا راستہ اختیار کیا ایک شخص احمد بن ابی دعود اس عقیدے کے ایجاد کرنے والوں میں کچھ زمانے میں سب سے بڑا سردار بنا اس میں کوئی شک نہیں کہ عدب انشاء پردازی اور دیگر فنون میں اس کو مہارت حاصل تھی جس کی وجہ سے مامون تک رسائی اس کو آسان ہو گئی اور پھر وہ مامون کے مزاج میں اس قدر دخیل ہو گیا کہ وہ جو کچھ بھی کہتا تھا مامون اس کو فوراً مان لیتا تھا اور اس کو نافذ کرتا تھا مامون بھی شروع میں اس عقیدے کے قائل تو ہو گیا تھا لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس عقیدے کو جبری طور پر منوایا جائے لیکن اسی شخص نے مامون کو اس بات کے لیے قائل کیا کہ حضور یہ تو بہت ضروری ہے اور اس نے اپنی تمام تر فراست دانائی استعمال کر کے مامون کو اس بات پر تیار کیا کہ ہر ایک عالم سے چاہے وہ محدث ہو فقی ہو مفسر ہو کوئی بھی ہو اگر سماج میں کوئی حیثیت رکھتا ہے تو سرکار اس سے پوچھے گی کہ خلق قرآن کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے اگر وہ سرکاری عقیدے پر ہے تو ٹھیک ہے اور سرکاری عقیدے کے خلاف اگر وہ اظہار کرتا ہے تو اس کو یا تو قید و بند کی صعوبتیں جھیلا ہوں گی ورنہ وہ ثابت کرے اب اس طرح اتنی زد پیدا ہو گئی کہ زمانے میں اس کو رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے ترتوس جانا پڑا مامون کو تو ترتوس سے اس نے والی بغداد عشاق بن ابراہیم کو تحقیدی خطوط روانہ کی ہے کہ جو لوگ بھی بغداد میں علماء محدثین فقہ یا مفسرین ہیں دبردستی اس عقیدے کا اقرار کرائے جائے اور ممالک اسلامیہ کے تمام علماء فقہ و مذہبی رہنمائوں سے اس مسئلے میں ان کی رائے دریافت کی جائے اور نتیجہ کیا رہا مجھے متعلق کیا جائے حضرت امام احمد ابن حمل رحمت اللہ بغداد میں رہتے تھے اور ان کا اثر رسوخ بھی بہت تھا ان کو بھی طلب کیا گیا خلق قرآن کے سلسلے میں ان سے بھی پوچھا گیا اسحاق جو والی بغداد تھا اس نے بڑی رد و قد کی ادھر سے ادھر سے ایسے سوالات کیے لیکن حضرت امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ ایک ہی بات کہتے رہے قرآن خدا کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں ہو سکتا امام احمد ابن حمل اور دیگر علماء کے بیانات قلم بند کر کے اسحاق نے معمون کو وہاں پر بھیج دی ترتوس جب اس کو ان بیانات کا علم ہوا تو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ ان علماء کے ان بیانات کو دیکھا اور وہاں سے لکھا کہ امیر المومنین نے ساری تفصیلات پڑھ لی ہیں ان لوگوں کو بتا دو کہ اس مسئلے میں ان کی جاہلان عقیدے سے امیر المومنین بہت خفا ہیں اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کو زبردست سزائیں جھیل نہیں پڑھیں گی خط میں یہ بھی لکھا کہ جن علماء کا تذکرہ کیا ہے ان میں بشر بن ولید اور ابراہیم بن مہدی کو تو قتل کر دو ان بچاروں کو قتل کر دیا گیا اور باقی لوگوں کو اپنی رائے پر اسرار کی وجہ سے باب زنجیر کرو اور ان کو میرے پاس بھیجو پیروں میں بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ایسے میں پیدل چل کے سرطوس جائیں گے آپ انداز الگائیے ان لوگوں کی نخوت جہالت ہماقت اور بے وقوفی ہے حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علی بھی ان لوگوں میں شامل کیے گئے جن کو ترطوس بھاری بیڑیاں ڈال کر بھیجا جائے گا سرکاری احکامات کی شدت بھری سزاؤں کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل گئے قدم لرز گئے اور وہ اصلی عقیدے پر قائم نہ رہ سکے اور معمون کے ہم زبان ہو کر انہوں نے اپنی جان بچانا ضروری سمجھا دو لوگ حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اور اس وقت تک ایسے رہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو اور قرآن اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں ہے جب ان کے پیروں میں بیڑییں ڈالی گئیں تو دوسرے دن ان میں سے ایک اور تیسرے دن دوسرے صاحب نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اب میدان میں صرف اور صرف ایک امام امام اہل سنہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کے ساتھ محمد بن نوح ایک اور دوسرے محدث تھے وہ بھی ثابت قدم رہے ان دونوں آدمیوں کو پا وجولہ مامون کے پاس ترتوس روانہ کر دیا گیا یہ لوگ ابھی رققہ تک پہنچے تھے کہ مامون کے انتقال کی خبر آئی ان لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ شاید اب یہ بلا ٹلی لیکن بلا ٹلی نہیں مامون تو پڑھا لکھا تھا اور پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اس جہالت میں مطلع ہوا تھا لیکن اس کے بعد جو اس کے جانشیر ہے یہ بچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے صرف تقلید میں کہ ہمارے اببہ نے یہ کیا تھا ہم بھی یہی کریں گے امیر المومنین یہ کرتے تھے ہم بھی یہی کریں گے پھر مامون مرتے مرتے وسیعت کر گیا کہ میرے بعد آنے والا میرا جانشیر عقیدہ خلق قرآن کا لوگوں سے اقرار کرائے اور قاضی احمد بن نبی دعوت کو اپنے دربار سے وابستہ رکھے اور جملہ معاملات میں ان کی رائے و مشورے پر عمل کرے معتصم باللہ نے اس وسیعت پر پورا پورا عمل کیا اور اس معاملے میں اپنے پیشنوں سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا معتصم باللہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا لیکن معمون کا جانشی تھا کچھ تو معمون کی زد و ہر دھرمی کا دخل تھا اور کچھ احمد بن ابی دعود اس کی خباست کو اس میں دخل تھا پھر کیا ہوا یہ بتلاتے ہیں آپ کو اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھی اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی